بسم اللہ الرحمن الرحیم پریگننسی اور چاند گرہن بہت اہم بیان آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یعنی چاند گرہن کے وقت جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں پریگننٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے وہ کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی ان پر پابندیاں کیا ہیں اسلام اس پر کیا کہتا ہے بہت اہم پوائنٹ کی پوائنٹ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جارہاں سمجھئے گا سب سے پہلے سمجھ لیجئے آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر آر سفر نمبر ایک سو پچیس پر بھی میری چند باتیں ملیں گی سب سے پہلے یہ واضح کر دوں لوگ چاند گرہن کو برا سمجھتے ہیں چاند گرہن کو منحوس سمجھتے ہیں یہ لوگوں کی غلطی ہے بڑی غلطی ہے یہ گرہن کا جو وقت ہوتا ہے یہ کوئی منحوس وقت نہیں ہوتا ہے منحوس ہونے سے مرادی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ایسے وقت میں جو اچھا کام کرو گے بگڑ جائے گا ایسے وقت میں کچھ کرنا نہیں چاہیے اچھا کام مت کرو یہ سب غلط سوچ ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے کوئی خراب وقت نہیں ہے کوئی منحوس وقت نہیں ہے لیکن ہاں ایسے وقت میں ہم اللہ کی طرف جانا چاہیے ہم کو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کلیر کر دوں ایسے وقت میں شریعت کی طرف سے اسلام کی طرف سے کوئی الگ سے پابندی نہیں ہے چاہے وہ حاملہ خواتین ہو یا کچھ ہو اسلام نے شریعت میں ایسا کچھ نہیں کہا ہے کہ تم اس وقت میں یہ کام نہیں کر سکتے کچھ نہیں آپ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں کوئی دقت نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی نقصان نہیں ہے بات بلکل واضح کر رہا ہوں میں رہیے بات اگر آپ کچھ کرنا چاہیں ایکسٹر اسلام نے بتایا ہے کیا ہے جیسے نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ لیجئے قرآن کی تلاوت کر لیجئے دعا کر لیجئے صدقہ دے دیجئے غریبوں کی مدد کر دیجئے اللہ کو یاد کر لیجئے یہ سب چاہیں تو کر لیجئے وہ آپ کے لئے فائدہ ہے ورنہ روکا کسی کام سے نہیں گیا ہے اب اس سے ایک بات واضح ہو گئی یہ جو آت کل رکنے کی بات ہوتی ہے یہ کام نہیں کر سکتی حاملہ عورت ورنہ خطرہ ہے نقصان ہے بچہ اس کا بیکار ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ سب غیروں کی باتیں ہیں غیر مسلموں کی باتیں ہیں اسلام کی بات نہیں ہے لیکن افسوس کرنا چاہتا ہوں صد افسوس کی بات ہے آج اگر عورتیں دیکھیں گے غیروں کی باتوں کو توجہ زیادہ دے رہی ہیں جو کرنا چاہیے تو اسلام میں میں نے بتایا کیا کیا کرنا چاہیے وہ سب کی طرف دھیان نہیں وہ سب کریں گے نہیں ہاں کریں گے تو غیر جو بتا دیں گے غیر کافر جو بتا دیں گے کافروں کی بات کو مان لیں گے اس پہ عمل ہو جائے گا ان کا کیا ہے آپ کا دین کدھر آپ جا رہے ہیں آپ کس کے راستے پہ جا رہے ہیں وہ سوچ کر دیکھیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے من تشبہ بقوم ان فہوا منہ جس کے طریقے کو تم اپناوگے اسی کے ساتھ تمہارا حصر ہو جائے گا اسی لئے خود کو بچا لیجئے غیروں کے کام سے اب ہوتا کیا ہے کیا کہ غلطی کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ چاکو نہیں چھو سکتی کہنچی اور چھوری بلیڈ یا کوئی بھی دھاردار چیز وہ استعمال نہیں کر سکتی ورنہ بچے کو نقصان ہوگا غلط ہے جھوٹ ہے افوا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سب منمانی ہے شریعت کے بارے میں اور چاند گرن کے بارے میں ایک بات اور بتا دو کلیر کر دوں چاند گرن کے بارے میں سائنس بھی ایسی بات نہیں کرتا ہے یہ جو آج تبہ ہم پر اصدی کا معاملہ چل رہا ہے جو منمانی کی بات چل رہی ہے لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی بیان کرنے لگتے ہیں پھر کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ چاند گرن کے وقت چھوری استعمال کر لی تھی بچے کا ہونٹ کٹ گیا بچے کا ناک کٹ گیا کان کٹ گیا تھا تو یہ کیوں ہوا تھا بھائی وہ ایک عورت کی بات تھی ہزاروں عورتیں لاکھوں عورتیں ایسی مل جائیں گی چاند گرن کے خبر نہیں ہے چاند گرن کے جانتے ہوئے بھی وہ چھوری چاکو استعمال کرتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ایک ہو گیا لیکن وہ سب پکڑ کے بیٹھ گئے تقدیر کی بات تھی اس کے ساتھ ہونا تھا اسی وقت ہو گیا تھا اسے کیا بات ہے اس وقت ہونا تھا اس کے ساتھ ہو گیا اور جن کے ساتھ نہیں ہوا ان لوگوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں گی لاکھوں عورتوں کا کچھ نہیں بگڑا وہ دلیل میں پیش نہیں کریں گے ایک کا بیڑ گیا تو یہ ہو گیا شور بھئی اس کو جب اسی وقت مرنا تھا اسی وقت اس کا نقصان ہونا تھا ہو گیا اس سے کیا دکھتے ہیں تھوڑنے چاند گرن کے وجہ سے ہوا چاند گرن اس وقت نہیں ہوتا تب بھی اس کا وہ نقصان ہونا تھا تو ہو گئے رہتا ذرا سمجھئے گا اسلام آپ کے دماغ کو کیسے اللہ کی طرف دھیان لینا چاہتا ہے اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں چاند گرن کی چکر میں اللہ کو بھول جاتے ہیں جبکہ ایسے وقت میں اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا اصل مالک کو بھول گئے جو مخلوق ہے اس کی طرف بھی گھز گئے جا کے یہ ہے اصل غلطی آپ کی اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلے ورنہ بڑا نقصان ہوگا بھئی ضرور رہتے تو نکل سکتی ہے کوئی نقصان نقصان کی بات نہیں ہے جھوٹ ہے سب یہ اسی طرح کہتے ہیں کوئی کام نہیں کرے گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرے ورنہ بڑا خطرہ ہے کیا خطرہ ہے بھئی لوگ عجیب و غریب بات کرتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے بھئی منمانی ہے یہ اسی طرح کہتے ہیں گرہن کو نہیں دیکھے جب گرہن لگا ہو چانگرہ کو نہیں دیکھے ورنہ نقصان ہوگا کھون کہتا ہے نقصان ہوگا عجیب بات ہے سائنس بھی آج تک کہتی نہیں ہے کسی بھی سائنس جان نہیں یہ بتایا نہیں کہ چانگرہن کو دیکھنے سے حاملہ عورت کو خطرہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بال نہ خونے کٹے اور کھانا نہ بنائے کھانا نہ کھائے پانی بھی نہ پیے ویسے ہی رہے کیا ہے یہ سب عجیب و غریب پابندیاں لوگ آج غیروں کی باتوں کو اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اس کو کر رہے ہیں جبکہ یہ غیر کی بات ہے اسلام کی بات نہیں ہے کافروں کی باتیں ہیں کافروں کے مذہب کی باتیں ہیں لیکن آج ہم اس کو اپنا کے بیٹھیں ہیں افسوس کی بات ہے اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ سلائے وغیرہ نہ کرے سوئے وغیرہ نہ چھوے اور کسی جگہ بیٹھی رہے کہیں سونا نہیں اسے لیٹنا نہیں ہے کسی کام میں یعنی چلتی پرتی رہے یا بیٹھی رہے سونا نہیں ہے اس کو نقصان ہوگا سب کیا بات ہے عجیب و غریب باتیں یہ سب کچھ نہیں ہے مواہیات بات ہیں سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو خطرہ ہے بھائی کچھ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی اس میں نقصان کوئی اس کے لیے برا ٹائم نہیں ہے عام ٹائم جو ہے وہی ٹائم ہے بس اتنا ہے ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ یہ وقت جو ہے موت کا بھی وقت آ سکتا ہے بڑا اس میں تفصیل ہے اس لیے میں جانا نہیں چاہوں گا اس لیے ہم کو وہ کرنا چاہیے وہ کریے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یاروپ العالمین اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں موسیقی